نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامعہ ترمیزی کی روایت ہے انسان کی خدم اللہ تعالیٰ کے سامنے جم جائیں گے اور تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جواب نہ دے دے اور ایک روایت میں کنٹنٹ سیم ہے لیکن الفاظ یہ چار سوالات کے جواب نہ دے دے تو چار اور پانچ سیم ہے یاد رکھی بس ایک میں سوال کی کمی کیوں وہ آپ کے دوہرہ دیتا ہوں پہلا جو سوال اسے پوچھا جائیں گے یاد رکھی زندگی کہاں لگائی فرس کوشن زندگی کہاں لگائی سیکنڈ کوشن جوانی کہاں لگائی سیکنڈ کوشن علم کتنا حاصل کر کتنا عمل کیا مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرش کیا پانچ سوالیں اور ایک حدیث کے اندر اور لاس جو کوشن ہے اس کو دو کے جگہ ایک ہی بتایا گیا ہے زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی علم کتنا حاصل کر عمل کیا اور آخری ہے مال کہاں سے کمائے کہاں خرش کیا تو فور والی روایت ہے لیکن دونوں کا سیم اگر وہ چار والی روایت کو آپ لے لے تو اگر اس کو ایک کوشن پیپر سمجھ لے اس حوالات کو چار کوشن ہے تو گویا 50% of the کوشن پیپر صرف وقت کے اوپر آنے والا ہے پہلا زندگی کہاں لگائی وقت جوانی کہاں لگائی زندگی کا پرائیم وقت تو گویا 50% صرف کوشن صرف وقت پر ہونے والے ہیں جس میں سے ایک پورا کوشن نہیں آتا کہ جوانی کہاں لگائی حالانکہ زندگی کہاں لگائی میں جوانی شامل تھا جوانی پرائیم ایک انسان کا اس کے بارے میں اللہ رب العزت الگ سے کوشن پشنے والا ہے تو گویا یہ بہت زیادہ سیریس میٹر ہے یاد رکھ اسی لیے ان والدین کو جو اپنے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے ان کی تربیت نہیں کرتے ان کو جوانی کی اہمیت نہیں سکاتے میں کہتا ہوں اس کو یہ کرنیل نگلیجنس ہے ایک ایسی بھول اور چوک ہے جس پر سنزا ملنی چاہیے نگلیجنس کے ٹائپز ہوتے یاد رکھی خانون کی زباد میں ایک ایسا نگلیجنس ہوتا ہے جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے اس کو بلتا ہے کرنیل نگلیجنس کسی ڈرائیور نے گاڑی لے گیا بچے کتنے اترے چکنی کیا گاڑی بند کیا گاڑی کو پیک کیا اور چلا گیا ایک بچہ اندر رہ گیا یہ عام نگلیجنس نہیں اس کو بلتا ہے کرنیل نگلیجنس اس کی جان جا سکتی ہے اس بچے کی سمجھ رہا بات لہٰذا یہ والدین کرنیل نگلیجنس کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے جوانی کی اہمیت نہیں سکاتے ہیں اور یہ بہت کامن ہے ہمارے پاس نوجوانوں کو تربیت بھی دی جائے تو کس طرح سے دی جاتی ہے میں بولنا نہیں چاہتا اس لئے کہ ابھی ٹاپک نوجوانوں کے لیے نہیں پیرنس کے لیے نہیں زیادہ زیادہ ہماری تربیت ہے تو کیا ہے معلوم آپ کو جب تک جوان نہیں ہوا چپل جوتوں سے مارو تھوڑا جوان ہو گیا تو دھمکیاں دے دے کر مارو ٹانگ توڑ دوں گا ہاتھ توڑ دوں گا پیٹ توڑ دوں گا ماروں گا اگر نہیں گیا تو فلاں کر دوں گا یہ ہے اور اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہو گیا تو کنٹیوسیف کوششننگ ہے تربیت کا یہی پارٹ محرول سے ہم گزارتے ہیں یہ کیا کیا وہ کیا کیا آدمی تک جاتا ہے پس یہ سوال ہو رہا ہے میں نوجوانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیزار ہو جائیے ان کے سوالات سے لیکن میں بڑوں کو تعاقیت کر رہا ہوں سوچو اس کے بارے میں صرف یہ تربیت نہیں ہوتی اتنی کہ مارو دھمکی دو اور اس کے سوال کرو یہ تربیت نہیں تربیت ایک الگی بہت نازک اصاس مسئلہ میرے کہیں لیکچرز تربیت اولاد کی کیسے کرے سپیشلی جو ریسن ٹائم سے میں نے دیئے بہت لیٹس چیزوں کو اس میں کوشش کی کہ انکورپیٹ کرو اور باتیں رکھوں آپ کے سامنے بہرے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ